تو جی اہم پڑھ رہے ہیں انہتومی انہتومی کیا ہوتا ہے انٹر سٹیڈی آف انڈرنل سٹرکچر آف لیوہنگ آرگنیزم اس نون ایز انہٹومی اب انڈرنل سٹرکچر کیا ہے ہمارا جو ہرٹ ہے وہ ایک سٹرکچر ہے ہمارا جو برین ہے وہ ایک سٹرکچر ہے ہمارے اندر جو جیتنے اور چیزیں ہیں لیور ہے کیڈنی ہے وہ ایک ساخت ہے کسی چیز کی وہ اپنے آپ میں ایک ساخت ہے اس ساخت کی سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں اناٹمی اچھا اناٹمی میں سمپل یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک چیز کو سٹڈی کرنا ہے اناٹمی کے اندر آپ نے پوری بارڈی کی جو سٹکچرز ہیں ان کو سٹڈی کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہسٹالوجی ہسٹالوجی کیا ہے ہسٹالوجی جو ہے وہ ہے سٹڈی آف ٹیشز ہسٹالوجی کیا ہے جی سٹڈی آف ٹیشز کیا ہے جی study of tissues tissues کیا ہوتے ہیں tissues ہوتے ہیں group of similar cells are known as tissues اب ان tissues کی study کرنا کیا کہلاتی ہے histology اس کو بولنا نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے tissues کیا ہوتے ہیں group of similar cells are known as tissues فرض کریں ہم پڑھتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر جتنے بھی cells ہیں اگر ایک skin کے cells ہیں وہ same nature کی ہیں تو ہم ایک skin کو کیا کہتے ہیں یہ ایک tissue ہے تو اس کی study کو ہم کیا کہتے ہیں histology اس کے بعد آ جاتا ہے cell biology اب ایک cell کیا ہے یہ آگیا نیوکلیس یہ آگیا سائٹوپلاس cell membrane اس کو آپ نے focus ذہن میں رکھنا ہے اس کا کہ cell کیا ہے cell ایکچلی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے سائٹوپلاس ہوتا ہے اور اس کے اوپر cell membrane اور plant کے اندر cell wall ہوتی ہے یہ سیل ہی ہے جو ہماری پوری باڈی کو چلا رہا ہے ایک cell mitosis یا meiosis کے ذریعے divide ہوکے thousands of cells میں بنتا ہے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 6 سے 7 inch 8 inch کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے کیسے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی cells divide ہوتا جاتے ہیں divide ہوتا ہوتا تو وہ اس کو بڑا کرتے جاتے ہیں cells جو ہیں bones کے لہے دہ divide ہوتے ہیں muscles کے لہے دہ divide ہوتے ہیں تو جیسے cells divide ہوتے ہیں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور ایک cell کے اندر پورے ایک organism کی information موجود ہوتی ہے وہ کس چیز کے اندر ہوتی ہے nucleus کے اندر dna کے اندر ہوتی ہے genes کے اندر store ہوتی ہے اچھا جی اب ہم cell biology کو پڑھ رہے ہیں کہ structure and function of cell and cell organelles cell biology کیا ہے study of structure اور اس کے function کیا ہیں اور اس کے اندر جو organelles موجود ہیں organelles جیسے کہ golgi apparatus ہے mitochondria ہے ribosomes ہیں ٹھیک ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو cytoplasm کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہیں cell organelles ان کی study cell کے structure اور function کی study ان سب چیزوں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک cell biology ہے cell biology کیا ہوتا study of structure and function of cell and cell organelles اس cell کے structure اور اس cell کے function کو study کرنا ساتھ اس کے اندر جو organelles موجود ہیں ان کو study کرنا کیا کہلاتا ہے cell biology آگے آجاتا ہے physiology physiology کیا ہے function of different part of living organisms کیا ہے study of functions of different living parts of organisms کیا ہیں فرض کریں یہ ہرٹ ہے ہرٹ right ventricle left end atrium left ventricle اب یہ کس طرح pumping کر ہے blood کہاں سے آرہا ہے پورے body میں جا رہا ہے پھر وہاں سیکسیزن لے پھر واپس ہرٹ میں آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سارا function ہے ہرٹ کا لیدہ kidney جو ہے ہمارے جو blood کو ہے وہ purify کر رہے اس میں سے nitrogenous waste نکال رہے اچھا یہ سارے function کی study ہے وہ کی کہلاتی ہے physiology اب کیا ہوگیا physiology کیا ہوگیا function of different part of living organism is known as physiology اس کے بعد آجاتا جی genetics اب یہ بڑی important term ہے genetics study of genes and their role in inheritance simple کیا ہے جی اب آگے جی genetics یہ جی ایک chromosome ہے chromosome کے اوپر pair of genes موجود ہوتے میں صرف آپ کو ایک دکھا رہا ہوں اس کے اوپر pair of genes بہت سارے genes ہوتے ہیں یہ ہے pair of genes genes کیا ہوتا ہے ایک pair of genes جو ہے ہماری ایک character کو control کرتا ہے جس طرح میری آنکھوں کا color brown ہے تو ایک pair of genes ہر cell کے ہر chromosome کے اوپر موجود ہے میری باڈی کے اندر trillions of cells موجود ہیں ان ہر cells کے اندر ایک pair of genes ایسا موجود ہے جو میری آنکھوں کے color کو control کر رہے ایک pair of gene ایسا ہے جو میری بال جو میری سکین کے color کو کر رہے ایک pair کی study اور their role in inheritance اب جو ہیں گوروں کے دیس میں چلے جائیں تو آپ کو زیادہ گورے نظر آئیں گے کالوں کے دیس میں چلے جائیں تو زیادہ آپ کو کالے نظر آئیں گے یہ یہ characteristics جو ہیں جن اپنے والدین سے بچوں میں transfer کرتا ہے وہ transfer جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے inheritance کے وراثت میں ہمیں کیا ملا گوروں کو وراثت میں گورے بچے ملتے ہیں اور کالوں کو وراثت میں کالے بچے ملتے ہیں تو جائیں کیا ہو گیا genes and their role in it is the study of genes and their role in inheritance is known as genetics او کی ہو گیا جی clear ہے آگے 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 جی embryology development of an embryo to an individual is known as embryology it is the study of development of an embryo to an individual اس کو کیا کہتے ہیں جی embryology کیا ہوتا ہے جب fertilization ہوتی ہے female اور male کے spums آپ پس پہ ملتے ہیں